بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں امام مالک رحمت اللہ لے کے مبارک دور کی بات ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے بڑا تنگ تھا اور اسے ہر حالت میں طلاق دینا چاہتا تھا ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی سیڑھیاں چڑھ رہی ہے اس نے بیوی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا سنو اگر تو اوپر چڑھی تو تجھے طلاق نیچے اتری تو طلاق اور اپنی جگہ کھڑی رہی تو پھر بھی طلاق اس عورت نے اپنے خاوند کی طرف دیکھا لمحہ بھر کے لیے رکی ذرا سوچا اور پھر اس کے خاوند نے دیکھا کہ اس نے سیڑھی سے چھلانگ لگا دی اور خاوند کی حسرتوں پر پانی پھر گیا اپنی بیوی سے مخاطب ہوا میرے ماں باپ تجھ پر قربان تو کتنی بڑی فقی ہے امام مالک رحمت اللہ لے وفات پا جائیں تو ممکن ہے اہل مدینہ فتوہ کے لیے تیرے ہی پاس آئیں ایک مرتبہ جگر مراد عبادی بیٹھے ہوئے تھے کہ دل میں خیال آیا کہ شراب نہ پیوں گا تو کیا ہوگا اگر میں اللہ کو نراز کر بیٹھا اور نفس کو خوش کر لیا تو کیا فائدہ ہوگا چنانچہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے پینے سے توبہ کر لی چونکہ بہت عرصہ سے پی رہا تھا اس لیے بیمار ہو گیا ہسپتال گئے ڈکٹروں نے کہا کہ ایک دم چھوڑنا تو ٹھیک نہیں تھوڑی سی پی لیں وگر نہ موت آ جائے گی پوچھنے لگے تھوڑی سی پی لوں تو زندگی کتنی لمبی ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ دس پندرہ سال کہنے لگے دس پندرہ سال بعد بھی تو مرنا ہے بہتر ہے کہ ابھی مر جاؤں تاکہ مجھے توبہ کا سواب مل جائے چنانچہ پینے سے انکار کر دیا اسی دوران ایک مرتبہ عبدالرب نشتر سے ملنے گئے ماشاءاللہ وہ اس وقت وزیر تھے ان کا تو بڑا پروٹو گول تھا یہ جب ان سے ملنے گئے تو چوکی دار نے سمجھا کہ کوئی مانگنے والا فریاد لے کر آیا ہوگا چنانچہ اس نے کہا جاؤ میاں وہ مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا اپنے پاس سے کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا اس پر ایک مصرہ لکھ کر عبدالرب نشتر کو بھیجا کیونکہ وہ بھی صاحب زوق تھے عجیب مصرہ لکھا نشتر کو ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ جب کاغذ کا پرزہ وہاں گیا تو عبدالرب نشتر اس پرزے کو لے کر باہر نکل آئے کہاں جناب آپ تشریف لائے ہیں اور اندر لے گئے بٹھایا اور حال پوچھا چنانچہ بتایا کہ زندگی کا رخ بدل لیا ہے تھوڑے عرصے کے بعد چہرے پر سنت سجالی لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے تو انہوں نے اس حالت پر بھی شیر لکھ دیا اب چونکہ طبیعت سے تکلفات ختم ہو گئے تھے سادگی تھی اس لیے سیدھی سیدھی بات لکھ دی فرمایا چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے شیخ کامل کی صحبت سے جگر پر پھر ایسی واردات ہوتی تھی کہ آرفانہ اشعار کہنا شروع کر دیئے چنانچہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو باطنی بصیرت عطا فرما دی ایک ایسا شیر کہا جو لاکھ روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے اس ساری تفصیل کے سنانے کا اصل مقصد بھی یہی شیر سنانا ہے میرا کمال عشق میں اتنا ہے بس جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں